والے دیگر صلوات صلوات پڑے محمد والے محمد الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده اللذی نصطفا لا سیما علی محمد المصطفى اللہ علیہ وآلہ المجتبہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہ وجعل بینکم مودتا ورحمة اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا یا تِلِ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ صلوات پڑے محمد وآلہ اللہ مصرِ اللہ محمد وآلی محمد قرآن مجید اکیسوہ پارہ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود اپنی توحید اپنی مالکیت اپنی خالقیت کی مختلف نشانیے اس پورے رکوع میں بیان فرما رہا ہے اس آیہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے آپ ہی میں سے ایسی عورتوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے آپ کی زوجہ آپ کی بیوی بننا ہے کیوں پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ اس بیگم کی وجہ سے آپ کو سکون حاصل ہو آرام حاصل ہو راحت حاصل ہو آپ کی تکلیف آپ کی مشکت آپ کی زہمت کا ازالہ ہو جائے اگر باہر آپ تکالیف میں مقتلہ ہیں زہمت میں مقتلہ ہیں پریشان ہیں تو جب گھر میں قدم رکھیں گے تو آپ کا گھر آپ کی بیگم اور بچوں کی وجہ سے ایسی جنت ہے جس سے آپ کو سکون ملے گا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں اور آپ کی بیگمات میں مبدد کا رشتہ پیدا کیا ہے کہ عورت مرد سے محبت کرتی ہے مرد کے وقار کی محافظ ہے مرد کے مال کی محافظ ہے مرد کی عزت کی محافظ ہے وَرَحْمَةً اور مرد جو ہے وہ رحمت کرتا ہے ترہم سے پیش آتا ہے ہمیشہ اپنی بیگم کی ضروریات کا خیال کرتا ہے اس کے مقتضیات کو پورا کرتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكِ اس آیاءِ مجیدہ میں لَآیَاتٍ قَئِ نِشَانِيَ ہیں لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کے لیے جس میں سوچ کا مادہ ہو فکر کا مادہ ہو ہر چیز میں غور و فکر کریں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے جب فکر کیا جائے گا تو فکر کی کئی چیزیں اس آیت میں مل جائیں گی سلوات پڑھے محمد وآل محمد سورہ روم کی یہ خصوصیت کہ جب سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو ایرانیوں اور رومیوں میں جنگ ہو رہی تھی ایک طرف کسرہ کی حکومت ایک طرف کیسر کی حکومت دونوں میں جنگ ہو رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہوئیں ان آیات نے ایک غیب کی خبر دی کہ اس جنگ میں رومی شکست کھا جائیں گے ایرانیوں کو فتح حاصل ہوگی اور چند سالوں میں ہی ایرانی شکست کھائیں گے پھر رومیوں کو فتح حاصل ہوگی یہ کیوں مسلمانوں کو کیا دل چسپی تھی اس سے در حقیقت رومی مسیحی تھے خالق کے قائل تھے توحید کے قائل تھے ایرانی آتش پرست تھے آگ پرست تھے لذا توحید کے ناتے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ خدا کرے رومیوں کو فتح حاصل ہو اور جس دن رومیوں کو فتح حاصل ہوئی اسی دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی اور مسلمان حیران ہو رہے تھے مدینہ میں کہ آیا ہمیں زیادہ خوشی جنگ بدر کی فتح پر ہوئی ہے یا رومیوں کی فتح پر ہوئی ہے تو گویا توحید ایک ایسی علامت ہے جو انسان کو ایک نکتے پر جمع کر سکتی ہے اسی لئے چوتھے پارہ میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب اہل کتاب سے کہہ دو کہ لڑتے کیوں ہوں ہم سے جھگرتے کیوں ہوں اختلاف کیوں کرتے ہو آؤ ایک نکتے پر جمع ہو جائے وہ ہے اللہ آپ بھی اللہ کے قائل ہیں ہم بھی اللہ کے قائل ہیں شرک نہ کریں اسی ایک نکتے پر جمع ہو جائے کہ اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے تاکہ ان کافروں کا مقابلہ کیا جا سکے جو توحید کے قائل نہیں ہیں سروات پڑھیں محمد وعالی بھولی کل جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ عورت مرد کی ضرورت ہے اور مرد عورت کی ضرورت ہے ان دونوں کی زندگی تنہا نہیں گزر سکتی عورت مرد کے بغیر ناکس مرد عورت کے بغیر ناکس یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تب کمال حاصل ہوگا اور تب نسل انسانی کا اس طرح چل سکے گا اسی لیے وہ عورت جس کو حیوان سے بتر سمجھا جاتا تھا اسلام نے اس عورت کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ جب یہی عورت والدین کے گھر میں بحیثیت بیٹی آتی ہے تو حدیث میں ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت نازل ہوئی ہے یعنی بیٹا نعمت ہوتا ہے کیونکہ بعد میں اس نے کما کے دینا ہے بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے اور یاد رکھیں نعمت کے بغیر انسان کے گزر اوقات ہو سکتا ہے رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو گویا بیٹی رحمت ہے یہی بیٹی جب زوجہ بن کر اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے اس وقت اپنے شوہر کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتی ہے یعنی شوہر جب تک شادی نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان ناقص لیکن جب شادی کرے گا تب ایمان کامل تو یہ عورت بیٹی کی صورت میں رحمت بن کر آ رہی ہے جب شوہر کے گھر میں جائے گی تو اس کے لیے تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے اور یہی عورت جب ماں بن جائے گی تو پھر جنت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے تو تین ہی رشتے ہیں عورت کے ماں ہے بیٹی ہے اور اسی طرح زوجہ ہے زوجہ ہونے کے لحاظ سے انسان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بیٹی ہونے کے لحاظ سے رحمت خدا اور ماں ہونے کے لحاظ سے جنت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا گیا کہ میں احسان کرنا چاہتا ہوں خدمت کرنا چاہتا ہوں کس کی کروں فرمایا ماں کی دوبارہ پوچھا کہ مزید خدمت کرنا چاہتا ہوں فرمایا ماں کی تیسری دفعہ پوچھا کہ نہیں اور زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہوں فرمایا ماں کی چوتھی دفعہ فرمایا باپ کی تو گویا ماں کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہے اور یہی ماں جب کسی کے گھر میں آتی ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اور جب بیٹی بن کر آتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اسے رحمت قرار دیا ہے سروات پڑے محمد و آل محمد اسلام نے عورت کو اس قدر عزت دی ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح اس کا نہیں کیا جا سکتا کسی جگہ عورت سے باقیدہ بچی سے پوچھا جائے اور جب وہ اجازت دے تب جا کے نکاح کر سکتا ہے آدمی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضور کے خدمت میں آئے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں حضرت پوچھ رہے یا علی کوئی کام ہے سر اور نیچے ہو گیا یا علی کوئی کام ہے اور نیچے سر یا علی کوئی کام ہے تو فرمایا لگتا ہے کہ آپ ختمہ کے لئے آئے ہیں میری بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں تو حضرت علی شرم کے مارے اور زیادہ سر نیچے ہو گیا فرمایا کہ میرے نزدیک تو بہترین شخص ہے علم کے لحاظ سے کمال کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں کہ اس کا خیال کیا ہے تو در حقیقت رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر ہمیں درس دیا ہے کہ چودھری نہ بنو باہر بیٹھ کر فیصلہ کر لو کہ میں نے بیٹی کرشتہ کر دیا ہے اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک نہیں راضی تو اس کو دھمکاؤ روب ڈالو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خاندان کی ناک نہیں نہیں خاندان کی ناک موم کی نہیں ہے کہ کٹ جائے ہر جسی کے اپنے حقوق ہیں اس حقوق کے مطابق تو حضور خود بنفس نفیس اسی وقت تشریف لے گئے اور فرمانے لگے فاطمہ تیرے لیے خطمہ کیا ہے علی ابن ابی طالب نے آپ جانتی ہیں فاضل کے لحاظ سے کمال کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ بزرگ ہیں ان میں کسی قسم کا نقص نہیں پائے جاتا آپ بتائیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا کہنا عظمت فاطمہ کا جواب دیتی ہے اللہ اور رسول کی جو مرضی ہو وہی میری مرضی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر تو عورت اور مرد دونوں کی حقوق علید علید رکھے گئے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ضروری ہے عورت کے لیے کہ مرد کی باتوں کو مانے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کی باتوں کو مانے دونوں کی حقوق برابر رکھ دئیے گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ کبھی عورت والے خطبہ کرنے نہیں آتے کبھی عورت والے یہ نہیں کہتے کہ میں رشتہ دینا چاہتا ہوں بیٹی کا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے اس لیے ہمیں درس دیا گیا ہے کہ اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ فلاں رشتہ بہت اچھ ہے خود جا کے کہہ دو اس میں کونسی عیب کی بات ہے شعائب نبی تھے خود کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے میری دو بیٹی ہیں ان میں سے جس بیٹی کے ساتھ آپ چاہیں میں رشتہ کر دیتا ہوں تو نبی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں تو گویا یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے خطبہ کیا جاتا ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں جی سوچتے ہیں پھر وہ بیچارہ آتا ہے جی سوچتے ہیں بات کہتا ہوتا ہے منت سماجت کی جاتی ہے تب جا کے رشتہ دیا جاتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ عورت کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے کہ لڑکے والے بار بار ان کے گھر کی سلامی کر رہے ہیں اور پھر جس وقت شادی کے لیے مرد آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کبھی اکیلا نہیں آتا لڑکا کہ اکیلا آ جائے جی نکاح پڑھا کے چلا جائے بلکہ پورا جلوس لے کر آتا ہے اور اس جلوس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے اس لڑکی کو ودا کرنے کے لیے وہ لڑکی کے خاندان کی طرف سے آتا ہے اور ایک حصہ ہوتا ہے جو اس کا استقبال کر کے اس کو لے جانا چاہتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے آتا ہے تو گویا دھیر سارے لوگ ودا کرنے والے ہوتے ہیں کہ اب یہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر شہر کے گھر میں جا رہی ہے اور سیکڑوں کی تعداد میں لوگ استقبال کر کے لے جانے والے ہوتے ہیں گاڑییں چڑھ رہی ہوتی ہیں کافی تعداد میں اس میں اس کو خوبصورت سجایا جاتا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ ہم استقبال کر کے اس کو لے جا رہے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اے لڑکے اپنے آپ کو چودری نہ سمجھنا اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھنا اس لڑکی کو نوکر نہ سمجھنا یہ تیرے برابر کی حصے دار ہے جس طرح تیرا حصہ ہے اسی طرح اس کا حصہ ہے یہ آپ کے گھر کی مالکہ ہے اسی لیے حکم دیا گیا یہ حکم بھی ایسا کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے سن کر جس حکم میں حدیث میں باقیدہ کہا گیا ہے کہ جب استقبال کر کے اس لڑکی کو بحیثیت زوجہ اپنے گھر میں لے جاؤ تو شوہر شریف کو چاہیے کہ اس کو پلنگ پر بٹھا دے اور ایک لوٹا پانی کا لے لے اور باقیدہ اس کے پاؤں دھلائے پاؤں دھلائے ہمیشہ کے لیے برکت ہوگی اور یہ تغرور بھی ختم ہو جائے گا تکبر بھی ختم ہو جائے گا چودراہٹ بھی ختم ہو جائے گی کہ میں بڑا ہوں یہ میری ماتاحت ہے نہیں نہیں دونوں برابر ہیں دونوں مل کر اخلاق اور کردار کے ساتھ چلیں گے تو یہ گھر جنت بن جائے گا سرواز پڑے محمد و آل محمد یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کا نکاح ہو گیا اب نکاح پڑنے والے اللہ کی رسول ہیں کتنا عظیم سسلہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے چند دنوں کے بعد جب رخصتی کا موقع آیا تو اس وقت حضرت نے حکم دیا تمام بیگمات کو جن کی تعداد اس وقت نو دس سے کم نہیں تھی یہ تمام امہات المومنین مومنین کے مائیں اشعار پڑتی ہوئی اپنے جلوں میں جناب زہرہ کو لے کر گئیں بنی حاشم کی عورتیں رسول آزم کی امہات المومنین بیگمات یہ تمام کے تمام لے کر گئیں اور وہاں جا کے گھر میں پہنچایا تو گویا یہ سب کے سب ودا کر رہی ہیں کہ اب شہزادی اپنے باپ کے گھر کی بجائے اپنے شوہر کے گھر میں پہنچ گئی ہے اور پھر عجیب بات ہے آج تک عربوں میں یہ رواج ہے کہ جسے لڑکی کی شادی ہو جائے صبحوں کا ناشتہ لڑکی کے ماں خود بخود بنفس نفیس لے کر جاتی ہے ان کے گھر میں شوہر کے لیے بھی ناشتہ اپنی بیٹی کے لیے بھی ناشتہ اب ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ تو تھی نہیں جناب خدیجہ تو تھی نہیں یہ ان کا کام تھا لے جانا لیکن حضرت نے اپنی بیگمات میں سے کسی کو حکم نہیں دیا اپنی زوجات میں سے کسی کو حکم نہیں دیا کہ آپ ماں بن کر یہ کھانا لے کر جائیں ناشتہ لے کر جائیں روایت یہ بتاتی ہے حضور بنفس نفیس جناب خدیجہ کی جگہ بن کر اپنے دست مبارک سے ناشتہ کو اٹھا کر لے گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا گویا یہ بتا دیا کہ اے ظہرہ آج اگر خدیجہ نہیں ہے تو جو خدیجہ نے کام کرنا تھا وہ کام میں کر رہا ہوں اور جناب زہرہ کو خدیجہ کے ساتھ پیار بھی یقیناً بہت زیادہ تھا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے تو جناب زہرہ کی اس وقت عمر چھ سات سال سے زیادہ نہیں ہے تو اپنے باپ کے تانگوں میں لپٹ گئی ہے اور بار بار کہتی ہے بابا میری امہ کہاں چلی گئی بابا میری امہ کہاں چلی گئی حضرت گریہ بھی کرتے رہے اور بعد میں بھی یہ تھا جب بھی خدیجہ کا نام آتا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے اور کہتے خدیجہ جیسی زوجہ کیسے مل سکتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو کل میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے ابو البشر آدم اور جناب حوہ کو پیدا کیا اور آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا پورا قرآن مجید اٹھا کر دے کے کسی جگہ حضرت حوہ پر اشکال نہیں کیا گیا البتہ سولوے پارہ میں باقیدہ ان تمام چیزوں کو پلٹایا گیا ہے حضرت آدم کی طرف جناب آسیہ زوجہ فرعون تھی جناب ابراہیم کی زوجہ مبارکہ جن کا نام حاجرہ ہے حضرت ابراہیم ان کو لے کر جا رہے ہیں لمبا سفر کیا مصر سے چلے اور چلتے چلتے کہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے جب وہاں پہنچے ہیں قرآن مجید تیرہوے پارہ میں ذکر کیا جا رہا ہے ایسی وادی تھی جس میں کوئی ذراعات نہیں تھی ایک چھوٹا سا درخت حتی گھاس کا تنکہ نہیں تھا پوری اس وادی میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا نہ پانی ہے نہ گھاس ہے نہ سبزہ ہے نہ کوئی مکان ہے نہ اس میں کوئی درخت ہے کسی قسم کا کالے پہاڑ ہیں مکہ کے سیاہ پہاڑ دراؤن پہاڑ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہاں گئے اور جس وقت وہاں پہنچے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم زمین پر اترے اپنی بیگم کو اتارا اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو اتارا اپنی زوجہ مبارکہ کو اتارا حضرت اسماعیل کو اتارا جب یہ دونوں زمین پر آگئے تو فوراں اس کے بعد سوار ہو گئے جی میں جا رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ حضرت حاجرہ یہ صرف ایک سوال کیا ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو تو جواب ملا اللہ دیکھئے حضرت مہترم اگر جناب حاجرہ اس وقت حضرت آدم کی عباس پکڑ لیتی اور کہتی ہیں ابراہیم آپ مجھے تنہا عورت کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں چھوٹے بچے کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی حیوان ہے نہ کوئی زراعت ہے نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی تنکہ ہے نہ کوئی پانی ہے آپ چھوڑے جا رہے ہیں آج تاریخ کیا کہتی تاریخ یقیناً کہتی کہ حاجرہ نے ٹھیک کیا ان کو چاہیے تھا کہ اپنے شہر سے کہتی کہ آپ مجھے کس کے سارے چھوڑے جا رہے ہیں لیکن کیا کہنا عظمت حاجرہ کا نبی ہے تو ابراہیم ہے حاجرہ تو نبی نہیں معصوم ہے تو ابراہیم ہے حاجرہ تو معصوم نہیں اللہ کے احکام کے نمائندے ہیں عمل کرنا ہے لبی بن کر آئے ہیں تو ابراہیم ہے جناب حاجرہ کی درشی خصوصیت نہیں لیکن لگتا ہے کہ حاجرہ ایک عام عورت ہو کر جب ابراہیم کے گھر میں آئی ہیں ان میں اس قدر توقل پیدا ہو گیا ہے اور اپنے شہر کی نبوت پر اس قدر یقین تھا اس قدر یقین تھا کہ جب شہر نے یہ کلمہ کہا ہے اللہ تو یقین کرتے ہوئے بلکل خاموش ہو گئی کوئی دوسری بات نہیں تو ظاہر ہے ایسی زوجہ اگر کسی کو نصیب ہو تو ایسی صورت میں گھر بنتا ہے جنت لیکن اگر ایسی عورت نصیب ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی زوجہ مبارکہ گھر سے شہد کھا کر آ رہے ہیں شہد حضرت کو بڑا پسند تھا سورہ تحریم اٹھا ایس میں پارہ کی آخری صورت ہے تو ایک زوجہ محترمہ کہتی ہے آج اپنے پیاس کھائے ہیں لہسن کھایا ہے عجیب سمیل آ رہی ہے تو حضرت نے اس وقت یہ کہا میں اب کوشش کروں گا کہ یہ نہ کھاؤں یہ قرآن مجید کی آیت ایک روایت نہیں ہے ایک آدمی کہہ جی رسول آزم یہ کیا کر رہے ہیں یہ نہ کھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رشاد فرمایا اوہ میرے نبی جس چیز کو میں نے حلال قرار دیا ہے آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ آپ حرام قرار دے تو یہ بھی ہمیں درس ہے اپنے نبی کو کہہ کر یہ درس دیا گیا ہے کہ دیکھو یاد رکھو نبی محمد ان کا حلال قیامت تک کیلئے حلال ہے ان کا حرام قیامت تک کیلئے کسی کو حرام کرنے کا کوئی حق نہیں خواہ وہ صحابی ہو غیر صحابی ہو یہ کوئی شیعہ ہو مومن ہو اپنی طرف سے کچھ چیز آپ کے لئے آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر سورہ تحریم پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ اگر صحیح نہ ہوئی تو آپ میں کہوں گا اپنے نبی سے کہ آپ سب کو فارغ کر دے آپ سب کو فارغ کر دے گا اور اس کے بعد ان کو کئی زوجات مل جائیں گی جو مومن بھی ہوں گی عبادت گزار بھی ہوں گی اللہ کی عقام پر عمل پیرا کرنے والے بھی ہوں گی ان میں ایسے بھی ہوں گی جو قواری ہوں ان میں ایسے بھی ہوں گی جو رنڈ بھی ہوں ہر قسم کی بھیل سکتی ہیں بیگمات اپنے آپ کو سنبھالو تو ایک طرف اس طرف یہ ازواج ہے اور دوسری طرف حاجرہ کہ فقط یہ کلمہ سن کر کہ اللہ کا حکم ہے میں اللہ کے سارے چھوڑے جا رہا ہوں خاموش ہو کر بیٹھ کر یہ بتا رہی ہیں کہ کاش تمام انبیاء کی زوجات مبارکہ اسی طرح ہوتی جیسے ابراہیم کی زوجہ حاجرہ تھی اللہ فرماتا ہے تم میرا بنجا میں تیرے بنجا ہوگا حاجرہ نے وہ کردار ادا کیا کہ فقط یہ سن کر اللہ خاموش ہو گئی نتیجہ یہ ہے کیا وہ پریشان ہے کہ بیٹے کیلئے کیا کرو تم اس وقت کوئی خراک نہیں ہے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے پانی تک نہیں ہے کوئی پرندہ نہیں ہے کوئی جاندار چیز کوئی نہیں ہے کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی کسی کے چہ چاہنے کی یا کسی درندے کی تو ایسی صورت میں صفا مروہ کے درمیان سات چکر کاٹے صفا سے چلی مروہ مروہ سے صفا صفا سے چلی مروہ یہ سات چکر اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ اس کو باقیدہ حج کا رکن قرار دیا جیا ہے جب تک یہ آدمی نہ کرے اس وقت تک حج نہیں ہو سکتے یہ سنت کس کی تھی جنابِ حاجرہ کی سنت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقیدہ کیا قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے خالی واجب نہیں رکن قرار دیا ہے کہ اس کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا جب ساتوے چکر کے بعد فارغ ہوئی آئی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل ایڈیر رگے رہے ہیں اور وہاں پانی پیدا ہو گیا ہے تو پانی کی اطراح میں مٹی اکٹھی کر کے اس کو کہا زم زم عبرانی زبان میں یہ ہے کہ رک جا رک جا پانی وہاں رک گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سے چھ ہزار سال پہلے جو پانی پیدا ہوا تھا آج تک اسی طرح موجود ہے جیسے اس وقت تھا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی لاکھوں نہیں کروڑوں گیلن پانی نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود پانی تو در حقیقت یہ اسماعیل کے پاؤں کی برکت سے یہ پیدا ہوا اور اس لیے پیدا ہوا کو اللہ پر توقل تھا سروات پڑے محمد و آل محمد پھر بھی سروات پڑے محمد و آل محمد جناب زہرہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات کے گھر میں وقت گزارا نو سال کی تھی ان کی شادی ہوئی اٹھارہ سال تین مہینے کے تھی یہ دنیا سے چلی گئے نو سال برابر حضرت کے گھر میں گزارے اور جس وقت حضرت جناب زہرہ کو پہنچ دے رہے ہیں علی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر دے رہے ہیں اس وقت ایک کلمہ کہا ہے اور عام طور پر ہر باب یہ کلمہ کہتا ہے بخاطب کر کے اپنے دماد کو کہتا ہے کہ میں اپنی امانت تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو ایک طرف یہ فرمایا یا علی میں اپنی امانت تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور دوسری طرف علی کے ہاتھ کو پکڑ کر زہرہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ زہرہ فاطمہ یہ علی میری امانت ہے تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو گویا یہ برابری کا دونوں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ادھر علی کے ہاتھ میں زہرہ امانت ہے اور زہرہ کے ہاں علی امانت ہے ان دونوں کو امانت قرار دیا گیا ساتھ فرمایا بیٹی اپنے شوہر سے کبھی ایسی کوئی چیز نہ کہنا ہے جس کو پورا نہ کر سکے تاریخ بتاتی ہے کہ پوری زندگی جناب زہرہ نے کبھی بھی نہیں کہا یہ علی فلان چیز کی ضرورت حتیٰ کہ چکی خود پیستی تھی جھاڑو خود دیتی تھی کھانا خود تیار کرتی تھی وہ زمانہ میں گیس تو نہیں تھی کہ بڑے آرام سے ہو جائے یا آٹھا پسا پسایا تو نہیں ملتا تھا خود چکی پیستی خود جھاڑو دیتی خود کھانا پکاتی خود برطن صاف کرتی ایک دن علی نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ آج کل قنیزیں کافی زیادہ دی جا رہی ہیں ہم بھی کوشش کریں کہ ایک قنیز مل جائے جناب زہرہ سے کہا کہ آپ چلی جائیں اپنے بابا کے پاس ان سے کہیں کہ قنیز دے دیں لیکن کیا کہنا عظمت زہرہ کا بابا کے پاس گئی ہے لیکن بات نہیں کر سکے سامنے کھڑی ہوئی ہے سر نیچے کیا ہوا ہے بابا پوچھتے ہیں بیٹی آج کیسے آنا ہوا لگتا ہے کہ کوئی کام ہے لیکن جناب زہرہ کے مو سے کوئی کلمہ نہیں نکلا زہرہ ہیا کی ایسی پتلہ تھی مجسم تھی کہ اپنے باپ کے سامنے بھی یہ کلمہ نہیں کہا کہ مجھے کنیز کی ضرورت ہے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آئی ہے کہ کنیز کی ضرورت ہے تو حضرت رمائے میں آپ کو ایسی چیز نہ دے دوں جو دنیا و مافیہ میں سب سے بہتر ہے تو جناب زہرہ نے کہا کہ اللہ و رسول جیسے خوش ہوں اس وقت یہ تصویح دی گئے جناب زہرہ کو جو آپ پڑھتے ہیں تو یہ تصویح جناب زہرہ کی ہے اور یاد رکھیں جناب زہرہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تصویح پڑھیں نہ پڑھیں لیکن اگر ہم نماز کے بعد تصویح پڑھیں گے تو ہمارے نماز قبول ہے اور اگر نماز کے بعد تصویح نہیں پڑھیں گے نماز کے بعد تصویح پڑھیں گے ایک رکعت کا ثواب ایک ہزار رکعت کا ہوگا اور اگر تصویح نہیں پڑھیں گے دو رکعت کا ثواب دو رکعت کا مل جائے گا لیکن اگر ہم تصویح پڑھیں گے تو یہ میراس ہے جناب زہرہ کی اس کا ثواب جتنا عام لوگوں کو ملتا ہے جناب زہرہ کو ضرورت نہیں ان کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا اس واسطے کہ جناب زہرہ نے کی ہے جناب زہرہ کی ہے جیسے آج کل ناتیں پڑی جاتی ہیں سب سے پہلے نات کس نے پڑی جناب ابو طالب نے جتنی ناتیں پڑی جائیں گی سب کا ثواب جناب ابو طالب کو ملے گا اور پھر علی جو کچھ کام کریں گے جتنے اچھے کام کریں گے جنگیں کریں گے اس کا ثواب بھی جناب ابو طالب کو ملے گا چونکہ اس کے بیٹے ہیں انہوں نے ان کی تربیت کی ہے تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے لیکن اللہ کے رسول نے بعد میں کنیز بھی بھیجی جس کا نام فضہ ہے اور فرمایا بیٹی ایک دن آپ کام کرنا ایک دن یہ کام کریں گے تو در حقیقت آج ہمیاری بی بیوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ آپ اپنی چار پئی پر بیٹھ جاتی ہیں تخت پر نوکرانی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں بدن فربا ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے اٹھنے کی پھر طاقت نہیں رہتی کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے کبھی پیٹ نہیں سمالا جاتا کبھی کوئی یہ سب مسئیبت اس لیے ہے کہ چودراہت ہے تخت پر بیٹھنا ہے کرسی پر بیٹھنا ہے صوفے پر بیٹھنا ہے اگر خود عورت کام کرتی رہے تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے جیسے جناب زہرہ آخر وقت تک ہر کام خود کیا کرتی تھی سروان پڑھے محمد و آل محمد اللہ علمہ تو پوری زندگی جناب زہرہ نے کوئی چیز طلب نہیں کی مریض ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت مولا کائنات زبردست اسرار کرتے ہیں کہ زہرہ آج تک تو نے مجھے کبھی کام نہیں کہا میں یہ چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی کام مجھے کہیں جب زیادہ اسرار بڑھا تو اس وقت فرمایا یا علی اگر کہیں سے انار مل جائے تو بہت اچھا ہے تو مولا علی گئے انار کا موسم نہیں تھا مولا علی تشریف لے گئے ایک یہودی کے دروازے پر دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہودی بہر آیا فرمایا کہ مجھے ایک دو انار چاہیے اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی قیمت آپ کو میں زیادہ دوں گا کیونکہ انار کا موسم نہیں ہے اور مجھے علم ہے کہ آپ کی بیگم کو انار پسند ہے اس نے اپنی لیڈ رکھے ہوئے ہیں تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا فرمایا نہیں تیرے گھر میں موجود ہیں یہ گیا ہے بیگم سے بات چیت کی ہے تو بیگم کہنے لگی یہ علی آیا ہے تو دے دو جتنے چاہیے چنانچہ دو انار مولا نے وہاں سے خریدے لیکن عجیب سسلہ ہے ان زوات مقدسہ کا انار لے کر آ رہے ہیں کہ راستہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مریض ہے کرا رہا ہے طبیعت بڑی خراب ہے پریشان ہے اب آپ جیسا اور ہم جیسا ہوتا تو بڑی خاموشی سے کنی کا ترہا کے چلا جاتا لیکن یہ تو علی تھے فوراں جا کے قریب بیٹھ گئے ہیں کیا ضرورت ہے کیا تکلیف ہے کہا طبیعت خراب ہو رہی ہے اگر ایک انار مل جائے تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے حضرت نے بنفس نفیس خود انار بنا کے کیونکہ مریض تھا اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تھے خود انار بنا کے اس کو کھلایا ہے اب روایت کے دو حصے ہیں ایک روایت یہ کہتی ہے ایک ہی انار تھا آدھا پہلے کھلایا ہے پھر پوچھا کہنے لگا آدھا اور ہو جائے تو ایک روایت کہتی ہے انہی دو انار تھے ایک انار جب کھلا دیا ہے تو وہ کہنے لگا ایک انار اگر اور ہو جائے تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی زوجہ مبارکہ کے لیے لے جا رہا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ اس نے طلب کیا ہے بلکہ وہ انار بھی اس کو کھلا دیتے ہیں اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا اس وقت گھر کے دروازے پر آئے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے ہٹاتے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ تو جناب زہرہ نے کہا تھا لیکن وہ کام بھی پورا نہیں ہوا کہ جناب زہرہ دروازے پر آگئی کہا یا علی آپ نے انار کا طبق بھیج دیا ہے اور میں انتظار کر رہی ہوں آپ نے بڑی دیر کر دی تو معلوم ہوا کہ یہ طبق انار کا جنت کی طرف سے جناب زہرہ کے گھر میں آ گیا ہے اور حضرت نے وہ دے دیا تھا تو یہ جناب زہرہ کی عظمت تھی اسی لیے مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مسیبتیں پڑی اگر پانی کے ذرات شمار کیے جائیں تو شمار کیے جا سکتے ہیں مسیبتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں مجھ پر اتنی مسیبتیں پڑی کہ ریت کے ذرات شمار کیے جا سکتے ہیں لیکن مسیبتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں ان مسائب کے باوجود جب میں اپنے گھر میں قدم رکھتا تھا تمام مسیبتیں کافور ہو جاتی تھی جب میری نظر زہرہ کے چہرے پر پڑتی تھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کو ایسا بنائے کہ جب شہر آئے تو اس گھر کو اپنے لیے جنت سمجھے تو زغاة مقدسہ نے اللہ کے لیے کام کیا عرصی کا لتیجہ یہ ہے کہ آج چودہ سو سال ہو گئے بڑے بڑے لوگ جو بادشاہ رہے حکومت رہے آج تاریخوں میں ان کا نام ہے قبرے تک معلوم نہیں لیکن کیا کہنا اس خاندان کا ہر جگہ آباد ہیں ہر جگہ روزے موجود ہیں حرم موجود ہیں کروڑہا لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں حتیٰ کہ زہرہ جن کی قبر کا نشان تک نہیں لوگ ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ زہرہ کی قبر کہاں ہے بتاؤ حسن مہتبا کی قبر کہاں ہے بتاؤ امام باکر کی قبر کہاں ہے جو پہلے کئی دفعہ جانے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قبر کہاں ہے جنہی دفعہ زیارت کا اتفاق ہوا جب سامرہ میں میں گیا تو سامرہ کے روزے کی حالت کو دیکھ کر بہت ہی گریہ ہوا افسوس ہوا لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا مولا پھر بھی چھت تو موجود ہے لیکن کیا کہنا زہرہ کی قبر کا کہ زہرہ کی قبر کی چھت بھی موجود نہیں ہے پتھر تک موجود نہیں ہے تاکہ یہ پتہ چلے حقیقت یہ ہے کہ جتنے مسائب پنٹن پاک نے دیکھے ہیں اتنے مسائب آج تک کسی نے نہیں دیکھے جناب رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تئیس سال برابر شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں بوکھے لوگوں کو مالدار بنا دیا اتنا مالدار بنا دیا کہ جب صحابہ اکرام کا مال تقسیم ہوتا تھا کلہارے کے ذریعے سونا تقسیم ہوتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے جو یہ تقسیم کرتے تھے لیکن کیا کہنا بابوجود اس کے کہ اتنا سب کچھ دے کر گئے ہیں جب وفات واقع ہوئی ہے تو تاریخیں بتاتی ہیں علی اور چند بنی حاشم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ رسول عاظم کے جنازہ میں کوئی شریک ہوگا جب علی نے دیکھا دوسرا دن ہو گیا ہے جنازہ میں کوئی شریک نہیں ہوا تو چند آدمیوں کے لے کر جنازہ کو تفن کر دیا جس وقت لوگ مشغول تھے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کس طرح قبضہ کرنا ہے اس حکومت پر ہم نے اس حکومت کو کیسے سبالنا ہے اب اس کے بعد مولا کائنات کو دیکھیں مولا کائنات کا جنازہ جب اٹھا ہے نا تو روایت بتاتی ہے حسنین شریفین نے پائنٹی کی جانب سے اٹھایا ہے آگے کے جانب سے یہ جنازہ خود جا رہا ہے کس طرح جا رہا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے جب یہ جنازہ مسجد ہنانہ کے قریب پہنچا ہے مسجد ہنانہ کی دیواریں شک ہو گئیں اور شک ہو کر اس نے مولا کو سلام کیا ہے اور جس وقت نجف کی وادی میں یہ جنازہ پہنچا ہے تو حضرت آدم کے دو ہاتھ برامد ہوئے اور یہ جنازہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو صرف دونوں بھائی تھے جنہوں نے جنازے کو تفن کیا اور کوئی جنازہ دفن کرنے والا نہیں تھا لیکن ازاداروں حقیقت یہ ہے کہ اگر جنازہ اٹھا ہے تو حسن محتبا کا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے حتی مروان جنازہ اٹھانے والا موجود تھا لیکن جب یہی جنازہ روزہ رسول کے قریب قبر رسول کے قریب گیا ہے ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی اور اس طرح تیروں کی بارش کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسین تیر بھی نکار رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو آپ کے بیٹے کے جسم کی کیا عالت ہے تو روایت میں موجود ہے جب امام حسن ابھی زندہ تھے اور حسین گلے لگ کر رو رہے ہیں تو ملع اعلیٰ سے آواز ہوئی کہ فرشتوں نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے تو اس وقت امام حسن نے کہا بھئیہ حسین سبر کرو تو اس وقت حسین کہتے ہیں بھئیہ کیسے سبر کرو تیرے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے ہیں تو اس وقت جناب حسن نے کہا بھئیہ حسین تیرے سبر سے فرشتے تاجب کریں گے ملائکہ تاجب کریں گے اور یہی ہوا جب جناب اکبر کی لاش کے قریب پہنچے دیکھا کہ لاش پوری حرکت کر رہی ہے اس وقت پوچھا بیٹا کیا تکلیف ہے کہا ایک نیزہ ٹوٹ گیا ہے سینہ میں جس کی وجہ سے مجھے درد محسوس ہو رہا ہے تو آپ کے امام نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا ایک ہاتھ زمین پر رکھا اور جس وقت اس کو نکالنا چاہا تو آدم ایک طرف ہو گئے ابراہیم ایک طرف ہو گئے عیسیٰ ایک طرف ہو گئے حتی رسول اللہ بھی ایک طرف ہو گئے اس وقت زہرہ نے کہا بیٹا میں جو موجود ہوں بیٹا میں جو موجود ہوں ازاداروں اب زہرہ کا جنازہ موجود ہے مولا بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں رات کافی گدر گئی زہرہ نے کہا تھا جنہوں نے مجھے رجایا ہے میرے جنازہ میں شرکت نہ کریں رات کافی گزر گئی جب جنازہ اٹھایا گیا تو چھے آدمی جنازہ میں تھے صرف چھے آدمی زہرہ کے جنازہ میں تھے تابوت جا رہا ہے وہ جنازہ جا رہا ہے امام کی نظر پڑی کہ تابوت کے نیچے ایک بچی جا رہی ہے برکہ پہنا ہوا ہے نکاب ہوڑا ہوا ہے اپنے بیٹے حسن سے پوچھتے ہیں یہ بچی کون ہے تو جب انہوں نے بتایا یہ میری بہن زینب ہے وہ جنازہ روک دیا اور کہا جلدی لے جاؤ علی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ زینب کے بدل پر کسی کی نظر پڑے روایت میں موجود ہے کہ کبھی جناب زینب نے اگر نانے کے روزہ کی زیارت کرنی ہوتی علی آگے بڑھ کر چلا گل کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دفعہ کوفہ کی عورتوں نے چاہا کہ جناب زینب کی زیارت کرے تو جناب نے فرمایا بیٹا حسن دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ایک ایک بیوی گاہ اس سے زیادہ نہ جائے چونکہ میری بیٹی زینب نے عورتوں کا مجمع کبھی نہیں دیکھا ازادارو جس زینب نے عورتوں کا مجمع کبھی نہیں دیکھا تھا آپ کا پاروہ امام کہتا ہے میری جان گربان ہو جائے ان بیوی اوپر جن کے ہاتھ پسے پشت بدے ہوئے تھے اور وہ کوفہ کے بازار میں خطبہ دے رہی تھی علی کے لہتے میں عجر و قمال اللہ جنازہ جا رہا ہے ازادارو جنازہ جس وقت قبر کے قریب پہچا تو روایت میں موجود ہے علی نے جنازہ دونوں ہاتھوں میں لیا قبر سے دو ہاتھ برامد ہوئے رسول اللہ کے دو ہاتھ جب برامد ہوئے علی نے روٹے ہوئے اس وقت ایک کلمہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا جب یہ امانت میں نے لی تھی صحیح سالم تھی آج اس کا پہلو زخمی ہے یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھنا اس کے ساتھ کیا ہوا یا رسول اللہ تیری بیٹی کا حق غصب کیا گیا یا رسول اللہ تیری بیٹی کو خطبہ دینا پڑا یا رسول اللہ تیری بیٹی کا فدہ قصب کر دیا گیا تو قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی علی نے اس طرح دفن کیا میں عرض کروں گا زہرہ چھے آدمی تیرے جنازہ میں تھے تیرا بیٹا موسیٰ قاظم چار مزدور اٹھا کر لے رہے ہیں اور پلے بغداد پر اعلان کر رہے ہیں لوگو راسجیوں کا امام کا جنازہ ہے پھر بھی سلمان مل گئے اور موسیٰ قاظم کو تفر کر دیا گیا لیکن آئے کربلا اکیلی بہن چلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے لوگوں کو کلمہ گو نہیں ہے اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں اللہ لعنت اللہ اور القوم الظالمین وسیعلم اللہزین ظلمو ایم قلبین قلبون اللہم بحق محمد وانت المحمود اللہم بحق علی وانت الاعلا اللہم بحق فاطمت الزہرہ وانت فاطر السماوات والارض اللہم بحق الحسن وانت المحسن اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان خدایہ محمد وعال محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سے عبادت قبول فرما اس مختصر سے عبادت کا ثواب قصیر عطا فرما خدایہ محمد وعال محمد کا واسطہ ہماری یہ معمولی گریہ وزاری قبول فرما اس گریہ وزاری کو قیامت کے دن وسیلہ شفاعت بنا خدایہ منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرما ان کے مرہومین کو اعلیین میں جگہ عطا فرما خدا یا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکا کی حاجت روئی فرما سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما اسلام اسلام کا بول بالا فرما ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد فرما ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما خدا یا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا بحق محمد و آلہ